اسلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں مزیدار سا فرائیڈ چکن اور یہ وہ چکن کی ریسپی ہے جو زیادہ تر ریسٹورنٹس میں بریانی یا پلاو کے ساتھ جو چکن کا پیس سرف کیا جاتا ہے یہ وہ ہے اور ہم اس کو بلکل ویسے ہی طریقے سے بنائیں گے یہاں پہ ہم نے چکن لے لیا ہے چکن کے ہم نے نہ بہت بڑے پیس لیا ہے نہ بہت چھوٹے درمیانے سائز کے پیس لے لیا ہے ہم نے یہاں پہ ہم نے سارے مسالے الگ سے نکال کے رکھ لیے ہیں یہاں پہ ہم نے لیا ہے بریانی مسالہ ساتھ ہے چاٹ مسالہ گھر میں بنایا ہوا کٹی لال مرچ نمک کالی مرچ پاوڈر گھرہ مسالہ پیسا ہوا ہے ساتھ ہے دھنیا پیسا ہوا اور سرخ میٹ پاوڈر یہاں پہ ادرک لہسن کا پیس لے لیا ہے لیمو کا رس اور ساتھ ہے دہی سب سے پہلے ہم ان سب مسالوں کو مکس کر لیں گے کسی کھلے پرتن میں مکس کریں تو آسانی رہتی ہے دہی ڈال دیا ہے دہی میں اب یہ سارے مسالے چلے جائیں گے اور اس میں ہم نے ڈال دیا ہے ادرک لہسن کا پیسٹ ساتھ ہی ہم نے لیمو کا رس ڈال دیا ہے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اب اس میں تھوڑا سا فوڈ کلر ایڈ کر دیں گے اس میں اورنج فوڈ کلر ایڈ کر رہے ہیں اور اس میں مسالوں کی مقدار اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم یا زیادہ رکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہم اس میں چکن پیسٹ شامل کر دیں گے اس کو ون بائی ون ہم مسالہ لگا کے بھی رکھ سکتے ہیں یا پھر سارا اکٹھا بس یہ کوشش ہونی چاہیے کہ مسالہ سارے چکن کو اچھے سے لگ گیا ہے اور اس میں ہم نے چکن میں گہرے کٹس پہلے ہی لگا لیے تھے تاکہ اندر تک مسالہ چل جائے یہاں پہ سارے چکن پیسٹ کو مسالہ لگ گیا ہے اب اس کو ہم رکھ دیں گے اور جتنا زیادہ ٹائم اس کا میرینیشن کا ہوگا اتنا ہی یہ ٹیسٹ فل ہوگا یہاں پہ چار سے پانچ گھنٹے چکن کی میرینیشن کے ہو چکے ہیں اب ہم اس کو سب سے پہلے سٹیم میں پکائیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو ڈیپ فرائے کریں گے سٹیم میں پکانے کے لیے سٹیم ککر ہو تو اس میں بھی کر سکتے ہیں ہم نے یہاں پہ دیکھ جے میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اور اس پہ چھلی رکھتی اور اس کے بعد ہم اس میں چکن پیسز رکھتیں گے اور اس کا ڈھکر لگا دیں گے اور آنچ کو میڈیم ٹو لو رکھیں گے یہ تقریباً آدھے گھنٹے میں سٹیم جو ہے سٹیم روست تیار ہو جائے گا اس کے بعد ہم اس کو کریں گے ڈیپ فرائے موسیقی 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 موسیقا سٹیم میں اچھا سا پک چکا ہے گل چکا ہے اب اس کے بعد جو اس کی تھوڑی بہت قصر رہتی ہے وہ اس کو فرائے کرتے ہوئے ہو جائے گی پوری اور یہ والے جو چکن پیسز ہیں ان کو اگر ہم شیلو فرائے کرتے تو اتنا اچھا ٹیسٹ نہ آتا اس لیے ان کو دیپ فرائے کرنا ضروری ہے یہاں پہ ہم سارے چکن کو باری باری فرائے کر لیں گے اور نکالتے جائیں گے کسی برطن میں یہاں پہ تقریبا ہمارے سارے چکن پیسز جو ہے وہ دیپ فرائے بھی ہو چکے ہیں اب ہم اس کو سرف کر لیں گے اور اس کو اگر ویسی بھی کھایا جائے تو بہت مزے کے لگتے ہیں اور بریانی یا پھر سمپل بوائل رائز کے ساتھ بھی کھائیں تب بھی بہت مزے آتا ہے جی تو بس یہیں تک تھی میری یہ ویڈیو میری یہ ریسپی آپ سب کو کیسی لگی ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ